پاکستانی فلموں کی مدھوبالا اداکارہ یاسمین نے ایک عظیم اور یادگار کریئر گزارا انہوں نے نئی نویلی فلم انڈسٹری کے لیے بے سروسامانی کے عالم میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیئے کہ لالی ووڈ کامیابیوں کی بلندی تک پہنچ گیا یاسمین نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک جلے ہوئے سٹوڈیو کو اس محنت سے تیار کیا کہ ملکہ ترنم نور جہاں سمیت کئی دوسری فنکاروں نے وہیں سے کامیابیاں سمیٹی دل دیتا ہے رو رو دہائی گیت کے ساتھ امر ہو جانے والی یاسمین اداکاری کے علاوہ رنگ و روپ میں بھی بےمثل تھی انہوں نے بطور سانوی اداکارہ میڈم نور جہاں کے ساتھ کام کیا اور پھر صفحے اول کی اداکارہ بنی دلچسپ طور پر جہاں یاسمین نے مرکزی ہیروینز کی فہرست میں جگہ بنائی وہاں نور جہاں کے شوہر کے ساتھ شادی بھی کی لیکن اس کا اظہار پہلے کس نے کیا یہ ایک مومہ ہی رہا یاسمین نے اپنے فلمی کریئر میں کئی ایسے کردار نبھائے جو آج بھی یاد کیا جاتے ہیں جن میں فلم فرشتہ میں تواف کا کردار پوری لولی وڈ کی تاریخ میں ناقابل فراموش کرداروں میں شمار کیا جاتا ہے یاسمین ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے والدین نے ان کا نام زرینہ بیگم رکھا انہوں نے اپنی ابتدائی فلموں میں اپنے اصلی نام کے ساتھ ہی کام کیا باقی اداکاراؤں کے نسبت جہاں یاسمین کا کریئر مختلف تھا وہیں فلمی دنیا میں ان کی آمد بھی مختلف رہی یاسمین نے نور جہاں کے فلم زینت سے اپنے کریئر کا آغاز کیا وہ پہلی مرتبہ خواتین قوال کے ساتھ بیٹھی نظر آئیں فلمی دنیا میں خواتین کے جانب سے یہ پہلی قوالی تھی جس کے بال کچھ یوں تھے آہیں نہ بھریں شکویں نہ کیے کچھ بھی نہ زبان سے کام لیا اس فلم کے ہدایتکار شوکت خسین رجوی تھے جو ملکہ ترنم نور جہاں کے شوہر تھے اور بعد میں یاسمین کے شوہر بنے لیکن یہ قربت کیسے ہوئی یہ کہانی بھی قابل ذکر ہے قیام میں پاکستان کے بعد یاسمین کی پہلی فلم زینت تھی جو کہ انیس سو پچاس میں ریلیس ہوئی اس فلم کے ہیرو درپن تھے جبکہ ہیرویں گلشن آ رہا تھیں یاسمین کو فلم انڈسٹری میں پہچان بنانے کے لیے غیر معمولی جدو جہت کرنا پڑی تھی اور اس جدو جہت میں نور جہاں نے ان کا کافی ساتھ دیا یاسمین اپنی ابتدائی فلموں میں نور جہاں کے ساتھ سانوی اور مختصر کرداروں میں دکھائی گئی اور اسی زمن میں فلم چینوے سر فہرست ہے جو کہ انیس سو اکیامن میں ریلیس ہوئی فلم چینوے نور جہاں اور ان کے شوہر شوکت حسین رجوی کی سوپر ہٹ فلم تھی میڈم نور جہاں بیرون ملک سے واپس آئی تھی اور بطور اداکارہ اور ہدایتکارہ اپنے فلمی ایک سفر کو آگے بڑھایا تھا اس فلم کی ہدایتکارہ نور جہاں تھی لیکن فلم بینوں کے بقول اصل ہدایتکار شوکت رجوی تھے مگر وہ کسی پنجابی فلم کے لیے اپنا نام لکھوانے کے لیے راضی نہیں تھے فلم چینوے لاہور کے ریجنٹ سینما میں اٹھارہ ہفتوں تک چلتی رہی اس فلم میں نور جہاں کے ہیرو سنتوش کمار تھے جبکہ یاسمین سانوی کردار میں نظر آئیں البتہ نور جہاں کے ہمراہ یاسمین پر ایک گیت بھی فلم آیا گیا جسے نور جہاں نہیں گایا تھا یاسمین کو فلم دنیا میں پہچان بنانے کے لیے کموبیش دس سال کا عرصہ لگا انیس سو چھپن کا سال یاسمین کے لیے بہت لکی تھا اس سال کو ان کے کریئر کی بہترین سالوں میں شمار کیا جاتا ہے اس سال ان کی ایک سے زائد سپر ہٹ فلمیں ریلیز ہوئیں جس نے انہیں فلمی دنیا میں پہچان بخشی یاسمین اسی سال سانوی سے مرکزی کرداروں میں نظر آنے لگی اس سال ان کی سپر ہٹ فلموں میں قسمت لختے جگر، مورنی جبرو، باغی اور فلم دربارے حبیب شامل ہیں اور تمام فلمیں مختلف حوالوں سے خاص سمجھی جاتی ہیں انیس سو چھپن کے سال میں یاسمین کی باکس آفس پر ریلیز ہونے والی پہلی فلم لختے جگر تھی جو کہ سترہ فروری کو ریلیز ہوئی اس فلم میں نور جہاں کے ساتھ ہیرو سنتوش کمار تھے جبکہ یاسمین کے ہیرو اداکار حبیب تھے دراصل یہ فلم حبیب کے لیے ڈیبیو فلم تھے جس کے ہدایتکار لقمان تھے 16 مارچ 1956 کو یاسمین کی دو فلمیں ریلیز ہوئیں اور دونوں ہی سوپر ہٹ ثابت ہوئیں جن میں فلم مورنی اور قسمت شامل ہے فلم مورنی یاسمین کی بطور سولو ہیروین پہلی فلم تھی جس میں وہ عنایت حسین بھٹی کی ہیروین بنی تھی اس فلم کی کہانی ایک سچی لف سٹوری تھی جسے ناظرین نے بہت سراہا بطور سولو ہیروین پہلی مرتبہ یاسمین پر گیت بھی فلم آئی گئے جس میں زبیدہ خانم کا گائے ہوا گیت نینہ وچ نمہ نمہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے اس گیت میں ایک حسین و جمیل خوش مزاج اور معصوم یاسمین کو دیکھا جا سکتا ہے دوسری جانب فلم قسمت میں یاسمین کے ہیرو سنتوش کمار تھے جبکہ اس فلم میں ان کا مقابلہ مسرت نظیر کے ساتھ بھی ہوا جو فلم کی دوسری ہیروین تھی فلم قسمت کے ہدایتکار نظیر اجمیری تھے جنہیں ایک آلہ پائے کے فلم بنانے پر بہت سراہا گیا مجھے کیا معلوم تھا یہ دنیا بدماشوں اور لوٹیروں سے بھری پڑی ہے ایک بے قصر مجبور کو عزت سے رہنے بھی نہیں دیں گے اب کیا خیال ہے تمہارا میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر جاؤں ٹھیکا ستمبر 1956 میں ریلیس ہونے والی لیالا صدیر کی فلم باغی پاکستان کی پہلی ایکشن فلم تھی جس میں یاسمین کے ساتھ ایک دفعہ پھر مسرت نظیر دوسری ہیروین بنی فلم کی کہانی اکبر خان کی سچی کہانی پر مبنی تھی جو کہ برطانوی دور حکومت میں ایک باغی تھا یہ فلم چائنہ میں بھی ریلیس کی گئی دلچسپ طور پر سلطان راہی کو پہلی مرتبہ اسی فلم میں دیکھا گیا جو ایک انتہائی مختصر کردار میں نظر آئے اس فلم میں بہت سارے منشے ہوئے فنکاروں کو شامل کیا گیا جن میں آغا تالش، علاؤ الدین، نظر اور اجمل خان شامل تھے فلم باغی نے لاہور اور کراچی سرکٹ میں بے ایک وقت گولڈن جبلی منائی تھی جو کہ نئی نویلی فلم انڈسٹری کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی یہ فلم اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کامیابیوں کی جانب روا دوا ہے انیس سو چپن کے سال میں یاسمین کی آخری فلم دربار حبیب تھی جو کہ ایک مذہبی فلم تھی اس فلم میں یاسمین کو ایک مرتبہ پھر سولو ہیروین دیکھا گیا اور اس مرتبہ ان کے ہیرو پاکستان کے سب سے ورسٹائل اداکار آغا تالش تھے اس فلم میں کئی عظیم و شان کلام شامل کیے گئے جن میں اے خاسہ اے خاسان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے اور اے شہدین کے علاوہ جناب قوس آزم یا محید دین جیلانی قابل فہرست ہیں دس سال کی عظیم و شان جد و جہد کے بعد یاسمین پاکستان فلم انڈسٹری کی نامور اداکارہ بن چکی تھی جن کی ورسٹائل اداکاری نے ہر کشی کو متاثر کیا تھا انہوں نے سانوی کرداروں سے مرکزی اور ناقابل فراموش کرداروں تک ایک ناقابل یقین سفر طے کیا تھا جس کے بعد وہ تاریخی کامیابی ان کا حق تھا جس پر سب رشک کر رہے تھے یاسمین کی اب ہر سال کامیاب فلمیں ریلیس ہونے لگیں جس میں وہ مختلف اداکاروں کے ساتھ کامیاب رہیں انیس سو ستاون کے سال ان کی یادگار فلم مراد تھی جس میں ان کے ہیرو کیمال تھے اس فلم میں بھی یاسمین سولو ہیروین کے طور پر نظر آئیں جبکہ اجمل خان عرف قیدو اور الیاس کشمیری منفی کرداروں میں دیکھے گئے اس سوپر ہٹ سلور جبلی فلم کے تمام گیت عظیم شاعر قتیل شفائی نے لکھے تھے جو کموبیش تمام یاسمین پر فلم آئے گئے جن میں گیت ہو چکا انتظار رونے دے اے دل امتیازی حیثیت رکھتا ہے انیس سو اٹھاون میں یاسمین یوسف خان کے ساتھ اکلوتی سوپر ہٹ فلم بھروسہ میں نظر آئیں اس فلم میں بھی یوسف خان بطور سولو ہیروین سکرین پر جلوہ گر ہوئے یوسف خان کو ستر کی دہائی میں پنجابی فلموں سے زیادہ شہرت ملی لیکن یہ وہ دور تھا جب ان کی چند اردو فلمیں بھی سوپر ہٹ ہوئیں تھیں جن میں فلم بھروسہ بھی شامل تھی جو کہ انتہائی آلہ پائے کی فلم تھی اس فلم میں لیلہ اور حسنہ جیسی اداکار آئیں بھی شامل تھی جو کہ سانوی کرداروں میں دیکھی گئیں جبکہ علاو دین اور آخہ تالیس جیسے ورسٹائل اداکار بھی شامل تھے یاسمین ساٹھ کی دہائی میں اپنی پوری آب و تاب سے کام کرتی رہیں اسی دہائی میں انہیں کیریئر کا سب سے بڑا بہترین گیت دل دیتا ہے رو رو دغائی نصیب ہوا جس نے انہیں فلمی دنیا میں عمر کر دیا اور آج بھی انہیں اسی گیت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے ساٹھ کی دہائی کا آغاز یاسمین کی سوپر ہٹ فلموں سریعہ اور فلم فرشتہ سے ہوا جو کہ انہیں سو اکسٹ میں ریلیز ہوئیں تھی فلم سریعہ میں اداکار حبیب اور نیر سلطانہ نے ینگ ٹو اولڈ رول کیا تھا اس فلم میں کچھ فنکاروں کے ڈائیلوگ بہت مقبول ہوئے جس میں سے اداکارہ زینت کا ڈائیلوگ میں تو کہتی ہوں خریبات چاہے کسی کو لگے آگ اور علی بابا کا ڈائیلوگ دنیا بڑی بے وفا ہے شامل ہیں دوسری جانب فلم فرشتہ کو یاسمین کے کریئر کی سب سے بڑی فلم قرار دی جائے تو غلط نہ ہوگا اس فلم میں انہوں نے اپنی کمال فنکارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا یاسمین نے فلم میں ایک توائف کا کردار نبھایا تھا جو کہ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی فیملی کے لیے روٹی کا سر و سامان کرتی ہے یاسمین کے اس کردار کو لولی وڈ کے ناقابل فراموش کرداروں میں شمار کیا جاتا ہے اس فلم میں یاسمین کے ہیرو اعجاز تھے اور دونوں کی ایک ساتھ یہ پہلی سپر ہٹ فلم تھی دیگر اداکاروں میں آغا تالش علاودین نظیر اور دلجیت مرزا شامل تھے اس فلم کے تمام گیت سپر ہٹ تھے جس میں سے نور جہاں کا گایا ہوا گیت دل کی دھڑکن تیری آواز ہوئی جاتی ہے امتیازی حیثیت رکھتا ہے اس گیت کو یاسمین پر فلم آیا گیا تھا دل کی دھڑکن تیری آواز ہوئی جاتی ہے زندگی کتنا حسین آز ہوئی جاتی ہے 1962 کے سال یاسمین ایک دفعہ پھر یوسف خان کی ہیرو این بنی لیکن اس دفعہ وہ ایک اور پنجابی فلم تھی جس کا نام پہارن تھا 1963 کے سال ان کی آخری بلوک بسٹر فلم عشق پر زور نہیں ریلیز ہوئی تھی جس میں ان پر لازوال گیت دل دیتا ہے رو رو دہائی فلم آیا گیا اس گیت نے انہیں فلمی دنیا میں عمر کر دیا فلم عشق پر زور نہیں اداکار اسلم پرویز کی بطور ہیرو آخری سپر ہٹ فلم تھی فلم میں نیلو اور جمیلہ رزاق بھی بطور ہیرویں نظر آئیں لیکن ختیل شفائی کا لکھا ہوا لازوال گیت یاسمین کے حصے میں آیا دلچسپ طور پر یاسمین نے فلم میں گیسٹ اپیرنس دی تھی اور غالباً وہ اسی گیت تک محدود رہی لیکن سب پر بازی لے گئی یاسمین نے دو شادیاں کی انہوں نے پہلی شادی جعفر بخاری سے کی اور بعد میں سید شوکت حسین رزوی کی زوجہ بنی سید شوکت حسین رزوی لولی وڈ کا بہت ہی معتبر نام تھے جو کئی حوالوں سے جانے جاتے ہیں وہ ایک بہت بڑے ہدایتکار اور سوڈیو کے مالک تھے انہوں نے کئی ایک فلمیں بنائی اور داد سمیٹی سید شوکت حسین رزوی نے نور جہاں سے شادی کی لیکن وہ قائم نہ رہ سکی اور بعد میں یاسمین کے سوہاق بنے یاسمین کا فلمی کریئر دو دہائیوں سے زائد پر محیط ہے جس میں انہوں نے پچپن سے زائد فلموں میں کام کیا یاسمین آج ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی ہیں ان کے شوہر سید شوکت حسین رزوی انتقال کر چکے ہیں اور یاسمین اپنے حسین ماضی کے سہارے جی رہی ہیں بڑا ہی دورا کر لیں بندوق ترین جی نال رکھنا ہے جی میں جبرو توں ہی ہے تو جبرو کلو میں نہیں ڈر دی جے میں اے خو جے چوراں بزماشا کلو ڈر دی ہوں دی ایسے لے اجارہ میں سپینوں ملنہ ہوں دی